بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرک پاکستان کی ہے یہ ارضِ گل کشمیر آگ میں لیکن سلگ رہا ہے میرا ارمِ نظیر دکھ تکلیفوں نے گیرا ہے ان کو جارور دیکھ کے ان کو ہو جاتے ہیں پتھر بھی دلگیر واسب کیسا قبضہ تیرہ رش کے گلشن پر یہ دردی اسلام کی مسکن کب تیری جاگیر بدل سامائیں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں عبادی کا تناسہ بدلنے کی کوشش اور حق کے حدارادیت پر اس کے اثرات صدر زیبکار عبادی کا تناسہ بدلنے کی کوشش کس طرح کی جارہی ہے اور اس کے کیا اثرات رتب ہوں گے جس پر کشمی ڈالنے کے لیے ہمیں اصل حقائق جاننا ہوں گے ہمیں جاننا ہوگا کہ سیری نگر پلواما اڑی اور دگر مصیمک سریدی علاج میں آج کل کیا ہو رہا ہے مگر نہیں ہم اس سے بے حبر ہیں ہم نے خود کو اس تبوتر کی تمثیر بنا رکھا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے آنکھ بند کر لی تو بلی کو نظر نہیں آنگا صدر زیبکار ہمیں جاننا ہوگا ہمیں جاننا ہوگا وہ محرکات کیا ہیں جس سے مقبوضہ کشمیر میں عبادی کا سناسہ بدلے گا تو آئیے جنابے والا تاریخ کے اوراق پر نگاث اڑھاتے ہیں صدر زیبکار تقسیم برے سیر کے وقت جمعہ کشمیر کے حکمران راجہ حلی سنگھ نے پہلے تو خود مختار رہنے کا فیصلہ کیا مگر بعد ازان مشروع طور پر انڈیا سے جس پر جمعہ کشمیر کو خصوصی درجہ اور اختیارات کیے گئے اٹھگیا آئین میں مسلمانوں کی انادہ ریاست کا بھی آئین شامل کیا گیا جس پر شان انیس سو اکاون میں ریاستی آئین سال سمبلی کی اجازت دے دی گئی لاک کہتے رہے ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا لاک کہتے رہے ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت نہیں لکھنا نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنہ ہم کو حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا صدر زیبکار انڈیا میں پرسر اقتدار بہاتگیا جنتہ پارٹی کی امت میں انڈیا آئین نے شامل شیک 370 کے حتمے کا اعلان کر دیا جس کے تحرے ریاست جمعہ کشمیر کے مسلمانوں کو ایک مستقیل باشندہ پہچان ہونی تھی اور بطور شہری انہیں ان کے حسوسی حقود ملنے تھے انڈیا کے آئین میں جمعہ کشمیر کی حسوسی شہریت کے حق میں دفاع پینٹی سے کا مسئلہ کشمیر سے بھی پرانا ہے اس قانون کی روسے جمعہ کشمیر کے حدود سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری غیب ملکولہ جائداد کا مالک نہیں بن سکتا یہاں زادہ رہا طور پر سبمایہ کاری نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہاں سبتاری ملادمت حاصل کر سکتا ہے صدر زیبکار بہارت نے جنت کشمیر میں کیا کیا کر دیا مسلمانوں کی اطلاق پر پھرتے بلدوجتا ہمیں علم نہیں گروہ کو ملیاں میٹ کرتی کرینوں کی ہمیں حبر نہیں کیونکہ ہم بیگا بیگا ہے سنا سے باہر نکلیں گے تو اسے دیکھیں گے صدر زیبکار بہت کیا جنسہ پارٹی میں ایڈیز سنسل سنسل کے ہاتھ میں کا اعلان تو پر دیا مگر اس کے کیا اثرات مطلب ہوں گے اس حوالے سے کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کو حج جائے اگر آئینے ہن کے یہ حفاظی ہیوار گننے کے انتیجے میں وہ فلسطینیوں کی طرح بے مندل ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہے مسلمانوں کی کشمیر آمد کی انتیجے میں ان کی زمینوں مسائل اور ازگار پر تمزہ ہو سکتا ہے صدر زیبکار یہ حد شاستی مسلمانوں کو ادھاب سندھلکو تک محدود نہیں بلکہ ہندواز سیاسی حلقے بھی اس دفعہ کے بجاؤں میں پیش پیش رہے انہیں حد شاستی اگر آرٹیکل پنسی سے ہتن ہو گیا تو انڈیا کی دوسری ریاستی سے آکر ان لوگ یہاں پر جائدہ دہری دیں گے اور مسلمان یہاں اقلیت مند کے رہ جائیں گے اور مسلمانوں کا استقصال جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے جاری اور ساری رہے گا قانون سے اسیمبلیوں عداروں عدالتوں اور ہر جگہ مسلمانوں کا بوٹا کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا صدر زیبکار برے سیر کے مسلمانوں کی تاریخ قربانیوں سے بری بڑی ہے انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک نیہتے کشمیری اپنی جانوں کا انتظرانہ پیش کرتے آ رہے ہیں مگر ان کے جذبہ حریت میں کبھی کمی نہیں کی آئی لیکن آج جبکہ نئی دلی سرطان نے جو نیا آئیت پتارف کروایا اور ہندو کو بڑی تعداد میں لاکر مقبوضہ کشمیر میں بسایا جا رہا ہے وہے مستقل زمینیں آدار کی جا رہی ہے اس سے پوشتہ داد سرمان چاڑے ہیں مسلمانوں کے رہائشتی شخص اختنا اس کے پناسب کو بدن کی جو کوشش کی جا رہی ہے عوام اس کے حلاقوں کھڑے ہوئے مگر پی ڈی پی کی کٹھپوسی حکمت کو کم مدھاموش ہے صدر عزیوکار پاکستان کو بھی اس مسئلے میں مصبت کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنا مقدمہ مقدمہ کشمیر سے ہی اور مضبوط منیاز پر لڑنا ہوگا اگر انہیں کمزوری دکھائی تو وہ دن دون نہیں وہ دن دون نہیں جو پہالت جنت نصیر کشمیر کی حالت مسا کرنے اسے اپنے ساتھ بھی آنے گا وہاں مالی نہیں لگا